اسلام علیکم دوستو دیکھیں سینئر سیاستدان اور نون لیگ کے رہنما مشاہد حسین نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف مجھے اردوگان موڈل جیسی پالیسی نظر آ رہی ہے اب یہ اردوگان موڈل کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاستدان اندر سے جمہوریت پسند نہیں ہے انہوں نے ایئر وی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمر باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع اور آئی ایم ایف موہدے پر اتفاق ہو سکتا ہے تو پاکستان کے لیے کیوں اتفاق نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سیاستدان جمہوریت کو اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مغل سوچ رکھتے ہیں ترکیہ میں جو اردوگان کے خلاف پالیسی اپنائی گئی تھی ویسا ہی مجھے پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ترکیہ میں کہا گیا کہ اردوگان نے ملکی نظریہ کے خلاف کام کیا اور انہیں نا اہل قرار دے دیا گیا تھا پاکستان میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مجھے اردوگان موڈل جیسی پالیسی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ماضی میں بھی بہت ڈیلے ہو چکی ہیں ہمارا جو نظام ہے پاکستان میں اس میں عالمی یا علاقائی دباؤ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان پر اردوگان موڈل لگایا جا رہا ہے اور اس کا ریزلٹ کس قدر خطرناک ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھیں دو ہزار دو کی بات کرتے ہیں کہ صدر اردوگان نے ایک پوئیم پڑی اپنے جلسوں میں وہ پوئیم اب اس وقت کی طاقتوں کو ایک آنکھ نہ بھائی کیونکہ وہ ریاست کو ٹارگٹ کر رہی تھی اور عوام کو سپورٹ کر رہی تھی اب دو ہزار تین میں الیکشن ہونے تھے صدر اردوگان کی پاپولیرٹی ترکی میں بھڑتی جا رہی تھی جو کہ ایک نوجوان سیاستدان تھے اس وقت وہ عوام کی بات کرتے تھے اب یہ آرٹیکل دوستو آپ کے لیے نکالا ہے دو ہزار دو کا اس میں ریپورٹ ہوا کہ دو ہزار دو میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور کچھ کاروباری لوگ بہت کنفیوز تھے ان کی پاپولیرٹی کو لے کر یعنی کہ اردوگان کی پاپولیرٹی کو لے کر جو حکومتی اس وقت کی وہ بھی اردوگان کی پاپولیرٹی کو روکنا چاہتی تھی اب تو خیر بہت ہی زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اردوگان ترکی میں لیکن اس وقت ان کی پاپولیرٹی اوپر جانا شروع ہوئی تھی تو دو ہزار دو میں اردوگان کو ناہل کروا دیا گیا یہ بھی ریپورٹ ہوا کہ ان کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا لیکن اردوگان ڈٹے رہے اب ناہل ان کو کیوں کیا گیا وہ ریاست کے خلاف جا رہے تھے اور امران خان جیل میں اس وقت کیوں ہیں کیونکہ ان پر بھی یہی الزام ہے کہ امران خان ریاست کے خلاف ہیں اب دو ہزار تین میں الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے عوامی پریشر کی وجہ سے اردوگان کی ناہلی عدالتوں میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو دو ہزار تین میں وہ ملک کے پرائم منیسٹر بن جاتی ہیں اور آج دیس سال بعد بھی وہ ترکی کے حکمران ہی ہیں لیکن دو ہزار چودہ میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ اردوگان کو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی تھی وہاں کے کاروباری لوگ جن کو پاکستان میں ہم مافیا کہتی ہیں وہ بھی اردوگان کے خلاف ہو گئے دھمکیاں دینے لگ گئے اردوگان کو کہ تختہ اُلڑ دیں گے تمہارے لوگ خرید لیں گے تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو ہر کام میں رکافٹیں آتی رہیں تو دو ہزار چودہ سے پہلے عوام سے پہلی دفعہ صدر اردوگان نے اپیل کی کہ اگر آپ ترکی کو ایک ازاد اور ترقی کرتا ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ نے میجورٹی دینی ہے عوام نے اردوگان کو میجورٹی دی تو دو ہزار چودہ میں اردوگان نے صدارتی نظام لگا کر ساری پاور جو ہے وہ صدر کو شفٹ کر دی اور خود ملک کے صدر بن گئے اس کے بعد وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور مافیا بہت تنگ ہو گئی کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑا عوام کا بہت سوچتا ہے اور دو سال بعد فوج نے ترکی میں بغاوت کر دی اور صدر اردوگان کا تختہ الٹنے کے لیے میدان میں آ گئے وہ پوائنٹ تھا دوستو جہاں پر ترکی نے اصلی مائنوں میں ازادی حاصل کی وہاں کی عوام سڑکوں پر نکل آئی اور مارشل لاہ کو ناکام بنا دیا اب عوام نے اس مارشل لاہ کو ناکام نہیں بنایا تھا دوستو بلکہ ترکی کی ترقی میں جو رکاوٹ آ رہی ہی تھی ترکی کے عوام نے اس رکاوٹ کو وہاں سے ہٹایا کیونکہ اگر مارشل لاہ اس وقت لگ جاتا تو آج ترکی کی معاشر جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی رہتی جیسے پاکستان میں گئی ہے اور اب بھی دیکھیں ہم دوستو پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کاروباری لوگ سخت خلاف ہیں عمران خان کے اور وہی عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دے رہے تو سیم وہی موڈل ہے پاکستان میں بھی لیکن عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے اس وقت جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں اور عوام میں بھی بہت شعور آ چکا ہے اور اب عوام بھی پاکستان میں کبھی بھی مارشل لاہ کو قبول نہیں کرے گی دوسری جانب دوستو بات کریں عمران خان کو دو آفرس بھی بلی ہیں اڈیالہ جیل میں خبریں تو ہیں کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ جبکہ عمران خان کو عذیت دینے کا معاملہ بھی جاری ہے اب حرون رشید نے یہاں پر کہا ہے کہ عمران خان کو دو آفرس ہوئی ہیں کہ آپ پنجاب بھی لے لیں کے پی کے بھی لے لیں لیکن پنجاب میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وزیرالہ پرویز الہی ہی ہوں گے کیونکہ وہ باتیں ذرا اچھی مان لیتے ہیں اب دو آفرس ہوئی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ وفاق عمران خان کو دینے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان نے وفاق میں آ کر کچھ کرنا ضرور ہے لیکن یہاں آپ بھی حیران ہوں گے کہ عمران خان نے صاف انکار کر دیا ہے ایک تو کہا جائے نہ کہ اتنی بڑی آفر ہوئی ہے عمران خان اکسپٹ کر لیں لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں جیل اس لئے نہیں کاٹ رہا کہ میں ڈیل کر کے اقتدار میں آؤں آپ الیکشنز کروائیں عوام جس کو لائے گی اور جس کو جو چیز دے گی وہ اکسپٹ کر لی جائے گی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ عوام کی پیٹ میں چھورا گھوپ کر بند کمروں میں فیصلے کر لیے جائیں تو یہاں عمران خان کو سیلیوٹ ہے کہ عمران خان کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان کو اللہ حمد دے جیل میں اور وہ اسی طرح ڈٹے رہیں